موسیقی 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 کی یاد میں برپا ہے اور سرنامے میں میں نے سورہ آل امران کی اٹھارویں آیائے وافی ہدایہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس آیت کے زیل میں ماہ رب الاول میں تسلسل کے ساتھ ایک فکر ہے کہ جسے امت مسلمہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید چودہ سو بیالیس ہجری میں امت مسلمہ کلمہ پڑھے نہیں کلمہ پر شہادت دینے کی اہل ہو جائے کلمہ پر شہادت دینے کی اہل ہو جائے اور اسی سلسلے میں دو روز قبل میں امام بارگاہ بوتراب کے اندر ایک بحث کو قائم کیے ہوئے تھا اور اسی کے تسلسل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور میں نے بارگاہ بوتراب میں بحث کو قائم کرتے ہوئے کہا تھا کہ دنیا حیران ہے دنیا حیران ہے آج کی دنیا نہیں ہر اہد کی ہر اہد کی بیمار ملوکیت زدہ ذہن دنیا حیران ہے اس عمر میں اس عمر میں کہ یہ بار بار مجلسیں کیوں برپا ہوتی ہیں یہ بار بار مجلسیں کیوں برپا ہوتی ہیں تو عزیزانِ گرامی مجلسیں دراصل راہِ علم ہیں مجلسیں دراصل راہِ علم ہیں اور متعلاشیانِ علم اس راہ کے طالب ہیں متعلاشیانِ علم اس راہ کے طالب ہیں اور اس طلب میں جب سانس کھشتا ہے اس طلب میں جب قدم آگے بڑھتا ہے تو وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں آگے بڑھ کر وہ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور دروازہ کھلتا ہے تو ساقی آگے بڑھ کر بقدرِ زرف ساغر کو پھر دیتا ہے ساقی بقدرِ زرف آگے بڑھ کر نشست برداریاں اور سلجوئیوں سے لے کہ تاتاریوں کا اس عالم کو تہبالہ کرنا اور تاتاریوں سے لے کر مغل امپائر اور مغل امپائر سے لے کر اہدِ حاضر کے ہر وہ جغرافیہ کے جہاں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے وہ وہ حیران ہے وہ حیران ہے چودہ سو سال بعد بھی اس عمر میں حیران ہے کہ یہ مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہیں کیوں بنتی ہیں مسجدوں کے ساتھ امام بارگاہیں کیوں بنتی ہیں میں نے سمجھانے کی کوشش کی اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ کلمہ پڑھ کر حیات دارہِ حیرت میں قید ہوں ہم نہیں چاہتے کہ کلمہ پڑھ کر حیات دارہِ حیرت میں قید ہوں اس لیے کہ اگر حیات دارہ حیرت میں قید ہوئی تو یہ شرک کی علودہی سے دامن بچا نہیں سکے گی توہیز سے دامن انہی کا بندہ ہے جو دارہ حیرت کو توڑ دیتے ہیں توہیز سے دامن انہی کا بندہ ہے کہ جو دائرہ حیرت کو توڑ دیتے ہیں اس سطر کو یاد رکھیں اور یاد رکھنے کے قابل ہے کبھی تفصیل عرض کروں گا لیکن اس تاخیر کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ فلسفے کی کسی گتھی کو سلجھایا جائے اس موقع پر لیکن اس سطر کو آپ ضرور محفوظ رکھیں کہ اگر کلمہ پڑھ کر حیات دارہ حیرت میں قید ہو تو وہ شرکی آلودگی میں اسیر ہو جاتی ہے لیکن اگر دارہ حیرت کو توڑ دے تو نقطہ وحدت پر جا کر حیات کو قیام پیزیر بنا لیتی ہے نقطہ وحدت پر جا کر حیات کو قیام پیزیر بنا لیتی ہے تو اگر یہ حیرت ہے چودہ سو بیالیس ہجری میں کلمہ پڑھ کر کہ مساجد کے ساتھ ساتھ یہ بارگاہیں کیوں تعمیر ہوتی ہیں تو اس دارہ حیرت کو توڑ دیجئے اس لیے کہ مساجد کے دروازوں پر پہردار کھڑا ہوا ہے مساجد کے دروازوں پر پہردار کھڑا ہوا ہے جو آنے والے سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کا فرقہ کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے آپ کا نظریہ حیات کیا ہے آپ کی فکر کا تانہ بانہ کہاں سے بندھا ہوا ہے کہاں سے بندھا ہوا ہے یعنی وہ ادارہ جو یقصوی نفس کا ادارہ تھا اسے ملوکیت زدہ ازہان نے انتشار نفس کی آماج گاہیں بنا دیا انتشار نفس کی آماج گاہیں بنا دیا تو حسین ابن علی نے کربلا منتخب کی حسین ابن علی نے کربلا منتخب کی اور کربلا منتخب کر کر تا صبح قیامت یہ بنا رکھی کہ جہاں سجدہ کرنے والے ہوں وہاں جلے ہوئے خیمے کی شبیہ کو لاکے رکھو وہاں جلے ہوئے خیمے کی شبیہ کو لاکے رکھو بارگاہیں اسی جلے ہوئے خیمے کی شبیہ ہیں کہ جسے کلمہ پڑھ کر سن اکسٹ ہجری میں جلایا گیا تھا جسے کلمہ پڑھ کر سن اکسٹ ہجری میں جلایا گیا تھا اور عزیزوں امام بارگاہوں کہ دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں کھڑا ہے کوئی پہرے دار نہیں کھڑا ہے فرقہ و مسلک و نظریہ حیات و فکر کے تانے باندھے کو تو کیا ڈھونے وہ آنے والے سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے وہ آنے والے سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے لیکن عزیزوں یہ بات بھی بڑی احتیاط طلب ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو پہلے کہیں لا الہ الا اللہ لیکن بارگاہوں میں اگر قدم رکھے تو ضروری نہیں کہ کہیں لا الہ الا اللہ ضروری نہیں کہ کہیں لا الہ الا اللہ اس لیے بارگاہیں بناتے ہیں کہ یہ فکر منتشر کو فکر منتشر کو مجتمع کرتے ہوئے حیات کو نقطہ وحدت پلا کے قیام دیتی ہیں تو بنام حسین یہ کلمہ پڑھ کر حیرت میں گرفتار نہیں ہوتا بلکہ یہ دارہ حیرت کو توڑ دیتا ہے تو جس نے مضبوط اور درست کلمہ پڑھنا ہے وہ پہلے بارگاہوں کے دروازے پہ دستک دے پہلے بارگاہوں کے دروازے پہ دستک دینا پہلے وہ بارگاہوں کے دروازوں پر دستک دینا سیچھے یہاں آنے والے سے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے تمہارا فرقہ کیا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے تمہارا نظریہ حیات کیا ہے تمہاری فکر کا تار کہاں سے بدھا ہوا ہے ہم ایک دروازے کو در علم سے تعبیر کرتے ہیں ہم اس دروازے کو در علم سے تعبیر کرتے ہیں تو جسے دولت دنیا چاہیے وہ کہیں اور جائے لیکن جسے نعمت علم درکار ہو وہ اس دروازے پہ جسے دولت دنیا چاہیے وہ کہیں اور جائے لیکن جسے نعمت علم درکار ہو وہ اس دروازے پہ آئے اس لیے کہ جوں قدم رکھا جس تجوہ علم بڑھتی گئی جوں قدم رکھا تلاش علم بڑھتی گئی جوں قدم آگے بڑھا ہر کھشتا ہوا سانس اسے مرکز سے قریب کرتا گیا ہر کھشتا ہوا سانس اسے مرکز سے قریب کرتا گیا جوں قدم آگے بڑھا بے ہنگم زندگی منظم ہوتی چلی گئی بے ہنگم زندگی منظم ہوتی چلی گئی اور پھر عدب سیکھا پھر عدب سیکھا علم ہی نہ ہو تو عدب کیا سیکھے جوں قدم آگے بڑھا تلاش علم میں پھر عدب سیکھا اور جب عدب سیکھا تو سب کا احترام کیا سب کا احترام کیا کسی کی تظلیل مقصود نہیں ہے کسی کی تظلیل مقصود نہیں ہے مگر یہ اپنی اپنی تباہ ہے کہ کوئی ادھیرے کا تذکرہ کرے کوئی روشنی کا تذکرہ یہ اپنی اپنی تباہ ہے کہ کوئی ظلمت کی راہوں کو بتائے اور کوئی نور کی راہوں پہ قدم آگے بڑھائے کوئی نور کی راہوں پہ قدم آگے بڑھائے یہی سبب ہے کہ دانا تاریخ میں نہیں اُلشتے یہی سبب ہے کہ دانا تاریخ میں نہیں اُلشتے چودہ سو بیالی سجری میں بھی پوری امت مسلمہ اسی عمر میں اُلجی ہوئی ہے کہ جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے آنے کی تاریخ کیا ہے اس کے آنے کی تاریخ کیا ہے لیکن جہاں طالبانِ علم ہوں اور جن قلب میں خالق اس نور کو رکھ دے جس قلب میں خالق اس نور کو رکھ دے اور جو قلب منور ہو جائے وہ تاریخوں میں نہیں اُلشتا وہ تاریخوں میں نہیں اُلشتا دیکھئے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کتنی قطبِ احادیث ہیں اُمتِ اسلمہ کے ہاتھوں میں اور خصوصیت سے صحیح ہے لیکن کہیں آپ کو حدیثِ نور نہیں ملے گی کہیں آپ کو حدیثِ نور نہیں ملے گی لیکن حدیثِ نور اگر ملے گی تو وہ ہمارے یہاں ملے گی ہمارے یہاں ملے گی اب اگر کوئی کہے کہ راوی کون اب اگر کوئی کہے کہ راوی کون تو ہم راویوں کی راہ میں زندگی کو گم کیوں کریں ہم روایت کو وہاں سے لیتے ہیں کہ جہاں زندگی منزل مقصود کو پاتی ہے تو یہ روایت ہم اس راستے سے لیتے ہیں کہ جہاں زندگی منزل مقصود کو پاتی ہے تو حدیثِ نور آپ کا کوئی راوی تلاش کرنے کے باوجود تلاش نہ کر سکا اس لیے کہ تاریخیوں سے جہاں رشتہ بندہ ہو وہاں حدیثِ نور کیسے ہاتھ آئے لیکن یہ حدیثِ نور ہمیں امامِ حشتم سے بلی یعنی امامِ علی بن موسی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے بلی آپ نے کہا کہ میرے جد نے یہ کہا تسلسل کو بیان کرتے ہو تسلسل کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جد نے کہا اولو ما خلق اللہ نوری اولو ما خلق اللہ نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا یہ حدیث ہمارے یہاں ہے اور اب ان نات گزار شاعروں کی خدمت میں بھی دستِ عدب جوڑ کے کہتا ہوں کہ آپ اپنے اشعار میں نور کا تانہ بانہ بنیں لیکن اگر سند اپنے یہاں تلاش کریں گے تو نہ مل سکے گی سند ہمارے یہاں سے بلے گی تو پھر وہی مکہ کی گلیاں ہیں پھر وہی مکہ کی گلیاں ہیں پھر وہی بچپنے کا تذکرہ پھر وہی جوانی اور لڑکپن کے قصے پھر خاموشی اور پھر یکا یک گویای اور جانے والے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے دیکھیں کہ جنہیں قریب کے نظر نہ آئیں تو ان کی بصیرت کا ہم کیا جواز پیدا کریں ان کی بصیرت کا ہم کیا جواز پیدا کریں یہ حدیث ہمارے یہاں ہے یہ حدیث ہمارے یہاں ہے اولو ما خلق اللہ ہو نوری سب سے پہلے خالق نے میرے نور کو خلق کیا کیوں کیوں خلق کیا توہید پہچھانی نہ جاتی یہ جملے کو بڑی احتیاس سے کہہ رہا ہے توہید پہچھانی نہ جاتی اگر یہ نور خلق نہ ہوتا توہید پہچھانی نہ جاتی اگر یہ نور خلق نہ ہوتا بعد مئلز کوئی گھبرا کے سوال نہ کرے اس لیے کہ یہ حدیث بھی آپ کے یہاں موجود ہے کہ کنت کنزن مقفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں چھپا ہوا خزانہ تھا چاہا کہ پہچھانا جاؤں محمد میں نے تم کو خلق کیا محمد میں نے تم کو خلق کیا تو بغیر ذات خاتم کے توہید سمجھ میں نہیں آئے گی بغیر ذات خاتم کے توہید سمجھ میں نہ آئے گی یعنی عبد و معبود کے درمیان اگر ذات خاتم نہ ہو تو توہید سمجھ میں نہیں آئے گی تو یہ مقالمہ بھی احتیاس سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ختمی مرتبت کو وسیلہ نہیں بناوگے توہید سمجھ میں نہیں آئے گی توہید سمجھ میں نہیں آئے گی اور یہی سبب ہے یہی سبب ہے کہ میں تلاش کرتا رہا کہ یہ کلمہ پڑھ کر وسیلے سے رخ کیسے مڑ گیا یہ کلمہ پڑھ کر وسیلے سے رخ کیسے مڑ گیا تو عزیز آنِ گرامی توافِ حرم کرنا اور ہے قلید بردارِ حرم ہونا اور ہے توافِ حرم کرنا اور ہے قلید بردارِ حرم ہونا اور ہے جب کوئی مسئلہ ہو تو قلید بردار کے پاس آئے جب کوئی مسئلہ ہو تو قلید بردار کے پاس آئے قہد ہو تو قلید بردار کے پاس آئے بارش نہ برسے تو قلید بردار کے پاس آئے اور یہ تاریخ ہے یہ تاریخ ہے میں اشارہ کروں اور آپ اس واقعے کو پورے جذب کے ساتھ محسوس کریں کہ جب مکہ میں قہد پڑ گیا اور ہر قبیلہ اپنا اپنا بدھ لے کر کعبے پہ آ گیا ہر قبیلہ اپنا اپنا بدھ لے کر کعبے پہ آ گیا کہ اب ہم اس کے ذریعے سے بارش کرائیں گے تھی کافر لیکن نگاہیں متعلاشی تھی ان کی بھی نگاہیں متعلاشی تھی ان کی بھی یہ تاریخ ہے ہر قبیلہ ہر قبیلے کا سردار سربرا اپنے اپنے قبیلے کا بد لے کے کعبے میں بیٹھا تھا لیکن نگاہیں بلندی پہ لگی تھی اس لیے کہ سب تھے مگر ایک نہ تھا سب تھے مگر ایک نہ تھا تو یہ تو پہلے ہی تے ہو گیا تھا کہ کون بد پرست ہے کون بد پرست ہے اور کون توہید پرست ہے یہ تو وہی تے ہو گیا تھا اس لیے کہ ہر ایک بلندی پہ نگاہ رکھے ہوئے تھا اور نگاہوں نے سب کی دیکھا کہ جب وہ پہاڑ کی بلندی سے اتر رہا تھا تو اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اس کے ہاتھوں کو تھامے ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور عزیزہوں آپ سب نے مڑ مڑ کے دیکھا سب نے مڑ مڑ کے دیکھا جو ہم لائے تھے وہ یہ تو نہیں لائے یہ تو زندہ بچے کو لے کر آیا ہے یہ تو زندہ بچے کو لے کر آیا ہے چھوٹا سا بچہ یتیم عبداللہ تمہاری زبان میں یتیم عبداللہ تمہاری زبان میں لیکن ابو طالب جب حتمی مرتبت کے ہاتھ تھانے ہوئے عرب کے سرداروں کے درمیان آکے کھڑے ہوئے تو ایک اک کے چہرے کو دیکھا اور چہرے کو دیکھنے کے بعد پھر آسمان کی جانب نگاہ کو بلند کیا کہ پروردگار یہ چودوی کا چاند ہے پروردگار یہ چودوی کا چاند ہے میں اسے لے کے تیرے حرم میں کھڑا ہوں پروردگار اس کے وسیلے سے عبر برسا اس کے وسیلے سے عبر برسا عبر برسا جن کے برسا اور سب نے اس کی لطف کو پایا لیکن یہ بات وحیتے ہو گئی تھی کہ ابو طالب نے وسیلہ محمد کو بنایا تو عزیزانِ گرامی جو کفر سے دارہ اسلام میں آئے تھے انہوں نے کہا اس کو وسیلہ نہیں بنائیں گے لیکن جو ابو طالب کے دامن کو تھامے ہوئے تھے انہوں نے کہا امی سے ہی وسیلہ بنائیں گے کفر کے دائرہ اسلام میں آئے تھے انہوں نے کہا امی سے وسیلہ نہیں بنائیں تو اب سمجھ میں آئی یہ بات ہے وسیلہ کا انکار نہیں ہے ابو طالب دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئی امت ابو طالب دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئی امت آپ دھونڈ رہے ہیں آپ دھونڈ رہے ہیں اور روایت کو تلاش کر رہے ہیں روایت کو تلاش کر رہے ہیں کہ گھر ابو طالب کا اور راوی کان لگا کے سن رہا ہے گھر ابو طالب کا اور راوی کان لگا کے سن رہا ہے کوئی راوی یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے ختمی مرتبت سے سنا اس روایت کے زیل میں جو حضرت ابو طالب کے لیے کلمہ پڑھنے والوں نے منتخب کی ہوئی ہے کوئی راوی یہ نہیں کہتا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا یا رسول اللہ نے مجھ سے کہا راوی یہ کہتا ہے میں کان لگا کے سن رہا تھا تو گھر تو ابو طالب کا تھا تو حضیزانِ گرامی یہ سرگوشی تو خلافِ عدم نہیں خلافِ اخلاق بھی ہے یہ سرگوشی تو خلافِ عدم نہیں خلافِ اخلاق بھی ہے کان لگا کے سن رہا تھا اور راوی بھی کون راوی بھی کون یاد رکھیں گے آپ مسیب مسیب کا بیٹا عبداللہ ابن عباس اور ابو حریرہ اور ابو حریرہ یہ باپ مسیب یہ تو ڈھونو کہ اس نے کلمہ کم پڑھا اس نے کلمہ کم پڑھا ہجرت کے تین برس کے بعد جو کلمہ پڑھ رہا ہو وہ ہجرت سے تین برس قبل جانے والے کے کان لگا کے کیا سن رہا تھا کیسے راوی بھی اسے روایت لیتے ہیں اور بیٹا تو باپ کے بادی ہے بیٹا تو باپ کے بادی ہے اور رہا عبداللہ ابن عباس جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو عبداللہ ابن عباس کا سن کتنا تھا عبداللہ ابن عباس کا سن کتنا تھا پانچ برس پانچ برس پانچ برس کے سن میں عبداللہ ابن عباس کان لگا کے سن رہے تھے اس سے روایت لے رہے ہیں اور پھر وہ چوتھا راوی وہ چوتھا راوی جس سے آپ روایت لے رہے ہیں اور اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اب تو شوشل میڈیا پر آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ راوی بنو میاں کے ٹکڑوں پر پلا تھا یہ تو آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ آپ کے مبلغین کہہ رہے ہیں یہ آپ کا سکول آف تھوٹ کہہ رہا ہے اس لیے کہ اب تو نیٹ کھلا ہوا ہے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے آپ کا آپ کا نمائندہ کہہ رہا کہ یہ بنو میاں کے ٹکڑوں پر پلا تھا ان کے انشاروں پر یہ روایتوں کو مجتمع کرتا تھا پانچ ہزار سے زیادہ روایتوں کا راوی ہے لیکن کمال یہ ہے کہ جب ابو طالب جا رہے تھے تو یہ کان لگا کے سن رہا تھا پانچ ہزار روایتیں کیسے تم بچا کے لے جاؤ گے فقط اس بات سے کہ وہ کہتا ہے ابو طالب جا رہے تھے تو میں کان لگا کے سن رہا تھا ابو طالب نے نہیں پڑھا ابو طالب نے کلمان نہیں پڑھا لیکن میں امت مسلمان سے سوال کرتا ہوں کہ کوئی مجھے بتائے کلمہ پڑھ کر کہ ابو حریرہ مسلمان کب ہوا تھا ابو حریرہ مسلمان کب ہوا تھا ہیڈرات گزر گئی بدر گزرا عزیزوں خیبر کے بعد مسلمان ہونے والا ابو طالب کے سرحانے کھڑے ہو کر یہ کہہ روایت کر رہا ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا چلو اگر تمہیں یہی زد ہے تو آج ممبر سے کہتا ہوں کہ کلمہ انہوں نے پڑھا جو دارہ کفر سے دارہ اسلام میں آئے تھے لیکن جو پہلے ہی دارہ اسلام میں ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جو پہلے ہی دارہ اسلام میں ہو اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں کسی لفظ کو غیر موضوعی صرف نہیں کرتا میں نے کہا آغاز کے اندر امینے نور الہی تو عزیزا ہوا حدیث نور ہمارے پاس ہے اور اب کہیں نہیں بلے گا یہ وہ نور ہے جو اسلام شامخہ سے ارہام متحرہ میں منتقل ہوا ہے تو جہاں جہاں یہ نور رسالت رہا ہو تمہیں اس کے عباد میں شک ہے تو جو ان کے ایمان میں شک کریں ہمیں ان کے ایمان میں ایمان میں مولا ابو طالب علیہ السلام بلندہ خلوارا بس عزیزا نے گھرانے یہ دسلسل ہے ابو طالب امین نور الہی عبد المطلب امین نور الہی یہ گھرانہ امین نور الہی ہے اب تو گھبرا کر یہ بھی کہنے لگے اب تو گھبرا کر یہ بھی کہنے لگے کہ جب نکاح ہوا اس وقت اعلان کب ہوا تھا نبوت کا ابھی اسلام آیا نہیں تو نکاح کیسے ہوا کہ اس وقت نکاح کا رواج ہی نہ تھا تو اب یہ سیین میں موجود ہے میرے یہاں نہیں خطبی برتبت نے کہا میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں صفحہ سے پیدا نہیں ہوا یہ تمہارے یہاں ہیں میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں صفحہ سے پیدا نہیں ہوا اور یہ تمہارے یہاں تمہارے مرخین نے محفوظ کیا کہ نکاح ابو طالب نے پڑھایا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تو جس کے سلم میں جس کے سلم میں نور الہی ہو جس کے سلم میں نور الہی نے قیام کیا ہو عزیزانِ گرامی یہ مذہریت تو اسے ہی حاصل ہے کہ جب وہ خطبہ شروع کرے تو بے اسم اللہ کہے اور خطبے کا جو پہلا مقالمہ ابو طالب کی زبان سے نکلے خالد کہے کہ جب ہم اپنی کتاب کا دبانچہ بنائیں تو اس کا پہلا مقالمہ ابو طالب کا مقالمہ ٹھہرے ابو طالب کا مقالمہ ٹھہرے جو اس منزل پہ ہو جو اس محام پہ ہو کہ جس کا بیان بیانِ قرآن بن جائے جس کا بیان بیانِ قرآن بن جائے تم اُلج رہے ہو لوگ آئے لوگ آئے فارس سے آئے ربزہ سے آئے پوچھو اور آنے کے بعد وہ کس کے دروازے پہ گئے وہ کس کے دروازے پہ گئے وہ پوچھتے ہوئے آئے کہ کوئی نبی آیا ہے کوئی پیغامِ حق لے کر آیا ہے مکہ کی گلیوں میں مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے کون سا دروازہ دکھایا وہ دروازہ ابو طالب کا دروازہ تھا تو جہاں متعلاشیانِ حق تلاشِ حق پہ آئے تو انہیں ابو طالب کے دروازے پہ آنا پڑتا ہے اور جب وہ ابو طالب کے دروازے پہ آئے اور دستک دے تو وہ نور جلوہ گر ہوتا ہے جو خلاصہِ انبیاء ہو اور وہ نور جب جلوہ گر ہو کہ جو خلاصہِ انبیاء ہو تو ساتھ کھڑے ہوئے فرد کو دیکھیں ایک نگاہ اس کے چہرے پر ایک نگاہ اس کے چہرے پر اس لیے کہ اسی آغوش میں اسی آغوش میں پروان چل کر اس مندل تک آیا ہے تو عزیزہ نے گرا بھی جو ابو طالب کی آغوش میں پروان چل رہا ہو تو ابو طالب کا عمل ابو طالب کا عمل نہیں رہتا اس لیے رہ جاتی یہ بات بھی اگر خالق قرآن میں آیت نہ رکھتا کہ علم یجد کا یتیم انفاوہ ہم نے تجھ کو یتیم پایا ہم نے تیری پرورش کی تو کلمہ پر کے امت بتائے کس کی آغوش میں ختمی مرتبت کی پرورش کی تو عزیزہ سب نے کہا ابو طالب نے پرورش کی تو اب تو مانو فین ابو طالب فین ابو طالب نہیں رہا بلکہ فین الہی کہلایا یعنی ابو طالب کا کام ابو طالب کا کام نہیں رہا بلکہ خالق کا کام کہلایا اور میں نے اسی ممبر سے کہا جب کام خالق کا کام ہو جائے تو وہ کام فنہ نہیں ہوتا اور جب کام فنہ نہیں ہوتا تو کام کرنے والا بھی فنہ نہیں ہوتا جو فنہ ہو جائے وہ تذکرے میں نہیں آتا جو باقی ہو وہی تذکرے میں آتا موسیقی موسیقی ایمانے والا بھی فنہ کیا تو فنہ ہو گیا مردوں کا تذکرہ نہیں ہوتا تذکرہ زندوں ہی کا ہوتا ہے تذکرہ زندوں ہی کا ہوتا ہے اس لیے ہم با یادِ ابو طالب مجلس کر رہے ہیں اس لیے ہم با یادِ ابو طالب مجلس کر رہے ہیں آپ نے بہت بات میں نکاح کی آپ نے بہت بات میں نکاح آپ نے تو بچپنا مکہ کی گلیوں میں گزرتے ہوئے دیکھا آپ نے تو بچپنا مکہ کی گلیوں میں گزرتا ہوا دیکھا لیکن ذمہ داری سے کہہ رہا کوئی مکہ والا یہ تو کہے محمد ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے کہیں سے کوئی نکال کے دکھائے کہ کوئی یہ کہے کہ محمد ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے بھئی بچپنا گزرا مکہ میں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکا کہ محمد ہمارے ساتھ کھیل رہے تھے جوانی گزری مکہ میں لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہمارے ساتھ قدم ملا کے چل رہے تھے نہیں عزیزانِ گرامی اب یہ جملہ بھی بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں یعنی چالیس برس خاموش نہیں رہے چالیس برس ختمی مرتبت کی غیبت ہے چالیس برس ختمی مرتبت کی غیبت ہے کہ رہ رہے ہیں اس معاشرت میں لیکن کوئی یہ نہ کہہ سکا کہ ہمارے ساتھ ہیں تو عزیزانِ گرامی اب تو غیبت کے مسئلے کو سمجھ لو رہتا یہی ہے حادی لیکن نظر سب کو نہیں آتا نظر اسی کو آتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے لیکن جو ہدایت یافتہ نہ ہو اس کی نگاہوں سے اوجل رہتا ہے تو آج بھی مسئلہِ غیبت میں اس مقالبے کو جرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس منزل پہ لے کر آؤ کہ جہاں یہ کیسے کو کہ ہم ہدایت یافتہ ہے اور جب تم ہدایت یافتہ ہوگے تو تمہارے لئے غیبت نہیں رہے گی حضوری آ جائے گی تمہارے لئے غیبت نہیں رہے گی حضوری آ جائے گی حضوری آ جائے گی اقیم السلام تو سب نے قرآن میں پڑھا لیکن آج تک آج تک ترجمہ تو یہی کیا کہ نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو لیکن یہ نہیں سمجھا سکے کہ قیامِ صلاة ہے کیا یہ نہیں سمجھا سکے کہ قیامِ صلاة ہے کیا ترجمہ کرنے کے بعد بھی یہ کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو پڑھنا اور ہے نماز کا قائم کرنا اور ہے نماز کا پڑھنا اور ہے نماز کا قائم کرنا اور ہے نماز کا شبلی اگر لکھے کہ تین سائے بلندی پہ جاتے ہوئے دیکھیں تین سائے بلندی پہ جاتے ہوئے دیکھیں اور کبھی حالت قیام میں دیکھا کبھی حالت رکو میں دیکھا کبھی حالت سجدہ میں دیکھا تو شبلی کو آہستہ سے لکھنا پڑا کہ گھاٹی میں ایک مرد آہن کھڑا تھا گھاٹی میں ایک مرد آہن کھڑا تھا تو یہ جنرہ شبلی کو کیوں نہیں ہوئی کہ وہاں صلاح پڑھی جا رہی تھی اور یہاں صلاح کو قائم کرنے والا کھڑا تھا یہ جنرہ شبلی کے ہاں کیوں نہیں آئی کہ وہاں نماز پڑھی جا رہی تھی اور یہاں نماز کو قائم کرنے والا کھڑا تھا تو عزیزانِ گرہ بھی اگر نماز کے قائم کرنے والے کا نام شبلی لکھ دیتا تو آج مسجدِ ملوکیت کے زیرے تسلط نہیں ہوتی آج وہاں سے جہل کے خطبات نہ جاتے علمی بیان جاری ہوتے اگر آج وہ شبلی اس گھاٹی کے پہلو میں گھڑے ہونے والے کا نام لکھ دیتا تو مسجدوں سے متشدد معاشرہ جنم نہیں لیتا پرامل معاشرہ جنم لیتا اس لیے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو کسی میں یہ جرت نہ تھی کہ تلوار کو میان سے باہر نکالے کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ تلوار کو میان سے باہر نکالے تو اگر ابو طالب کا نام لیتے تو متشدد معاشرہ جنم نہیں لیتے بلکہ پرامل معاشرہ جنم لیتے پرامل معاشرہ جنم لیتے بس میں نے گفتگو ٹھائرا ہی اس منزل کے اوپر دیانتداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ تاریخ کے اوراہ کو اُلٹنے کی ضرورت ہے دیانتداری کے ساتھ تاریخ کے اوراہ کو اُلٹنے کی ضرورت ہے اب پتا چلا آپ نے مدارس میں سلیبس میں تاریخ کو کیوں شامل نہیں کیا اب پتہ چلا کہ یہ ہوگا کیوں ملند ہے کہ تاریخ نہ پڑھاؤ اب پتہ چلا کہ مجلسوں سے قد کیوں ہیں پتہ چلا مجلسوں سے قد کیوں ہیں بھئی مجلسیں تاریخ کے عوراق ہی تو اُلٹتی ہیں اور جب عوراق تاریخ اُلٹتی ہیں تو چہرے سامنے آ جاتے ہیں جب عوراق تاریخ اُلٹتے ہیں تو چہرے سامنے آ جاتے ہیں تو ہم نے بھی تو یہی مشورہ دیا ہے کہ جس دن مدارس میں تاریخ کو ایزے مضمون پڑھانا شروع کریں گے تو مدرزوں سے دہشتگرد پیدا نہیں ہوں گے پڑو آمن مسلمان پیدا ہوگا تو یہی سبب ہے کہ مجلس میں آنے والا دہشتگردی نہیں کرتا اس لیے کہ یہاں اسے تاریخ کے عوراق سنائے جاتے ہیں یہاں تاریخ کے عوراق پلٹے جاتے ہیں تو جہاں تاریخ کھلی ہو عزیزوں وہاں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے کون کہاں کھڑا ہے ماں دو ہی منظر نظر آتے ہیں یا فرار نظر آتا ہے یا سباب نظر آتا ہے فرار سے ہم اشتناب کرتے ہیں مندل قیام پر نگاہ کو جبا لیتے ہیں اور پلٹ کے جب نگاہ آگے کرتے ہیں تو پھر مستقبل ہمارا شک کے ساتھ نہیں یقین کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ اور ہیں جنہوں نے تاریخ کو چھپایا اور جنہوں نے تاریخ کو چھپایا انہوں نے شک کے ساتھ کلمہ پڑھا لیکن جنہوں نے اورا کے تاریخ کو الڈا انہوں نے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھا کربلا بار بار اسی لیے تو بیان ہوتی ہے کہ کربلا تاریخ کے اوراں کا اُلر دیتی ہے کربلا تاریخ کے اوراں کا اُلر دیتی ہے کربلا الجھنوں سے آزاد کرتی ہے کلمہ پڑھنے والے کو کربلا دھوکے سے نکال لیتی ہے کلمہ پڑھنے والوں کو ورنہ تو ملوکیت کا ہوگا تو یہی تھا کہ اسلام دونوں طرف ہے کلمہ دونوں طرف ایک تھا لیکن عزیزوں ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اسلام دونوں طرف تھا لیکن یہ تو طے کرو کہ مذہب کہاں تھا اور دین کہاں تھا یہ تو طے کرو کہ مذہب کہاں تھا اور دین کہاں تھا میں بھی تفصیل اس موضوع پر کفتگو کر چکا ہوں لیکن مستعال لے کے دو مقال میں ہدیہ کر رہا ہوں جب یہ بات چلی ہے کہ ہر چیز قرآن میں دکھاؤ ہر بات قرآن میں دکھاؤ تو میں یعظم داری سے کہہ رہا ہوں پوری امت مسلمہ قرآن میں دکھاؤے کہ قرآن نے اسلام کو دین کہا ہے یا مذہب کہاں قرآن نے اسلام کو دین کہا ہے یا مذہب کہا ہے میں نے تو عزیزوں بار بار قرآن کو پڑھا لیکن کئی لفظ مذہب کو نہیں پایا قرآن جب اسلام کا تذکرہ کرتا ہے تو اسطلع دین کے ساتھ کرتا ہے لیکن یہ بھی تلاش کرو کہ اسلام مذہب کا بن گیا اسلام مذہب کا بن گیا اس کے لئے تاریخ کا ورہ خلکنا پڑتا ہے گیارہ ہجری کے بعد جب بادشاہ نے اسلام کی ردو کو اڑا تو اس نے اسلام کو دین نہیں رہنے دیا مذہب بنا دیا اس نے اسلام کو دین نہیں رہنے دیا مذہب بنا دیا میرا ایک ایک مقالمہ محفوظ رہے اس نے اسلام کو دین نہیں رہنے دیا مذہب بنا دیا دین تھا خدا پرستی کا راستہ مذہب بن گیا شخصیت پرستی کا راستہ کربلا میں اسلام دونوں طرف تھا لیکن ایک طرف مذہب تھا اور ایک طرف دین تھا شام میں بیٹا ہوا حاکم کہتا تھا مجھے مانو حسین کہہ رہے تھے خدا کو مانو ایک طرف شخصیت پرس کرے تھے ایک طرف خدا پرس کرے تھے عزیزوں تھے دونوں دارہ اسلام میں لیکن شخصیت پرسٹی کے دائرے کو دارہ یزیدیت کہتے ہیں اور خدا پرسٹی کے دائرے کو دارہ حسینیت کہتے ہیں اس لیے مشورہ یہ ہے کہ یا حسین کہہ کے کلمہ پڑھو پتا چل جائے گا کہ تم مذہبی دائرے میں کھڑے ہو یا دینی دائرے میں کھڑے ہو اس لیے مجھلی سکھے اس لیے مجلسیں آئیں مجلس دھوکے سے نکالتی ہیں مجلس دھوکے سے نکالتی ہیں اگر جو مجلسیں نہ ہوں تو قیامت تک کلمہ پڑھ کے کلمہ پڑھنے والا دھوکے میں گرفتار رہے ہیں بادشاہوں کو آپ سمجھ میں آئی قد کیوں ہے مجلس سے قد کیوں ہے مجلس سے اس لیے کہ بادشاہ خوف زدہ ہے بادشاہ خوف زدہ ہے آج کہتے ہیں نا گریٹر گریٹر اسرائیل بنے گا تو شخصیت پرست ہی تو بنوائیں گے شخصیت پرست ہی تو بنوائیں گے بادشاہ کیوں خوف زدہ ہے مجلسوں سے کہتے ہیں کیوں رہی بادشاہوں کو مجلس سے اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ جب تک یہ مجلسیں ہوں گی کلمہ پڑھنے والا دھوکے سے نکلتا رہے گا تو اب میرے علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہو کا مقالمہ ہدیہ کرتا آپ نے کہا تھا جب تک مجلسیں ہوں گی جب تک مجلسیں ہوں گی دائرے بدلتے رہیں گے لوگ پا مثلے اور ذلمت سے نکل کر نور میں آتے رہیں گے لوگ پا مثلے اور ذلمت سے نکل کر نور میں آتے رہیں گے تو بادشاہ خوف زدہ ہے کل کا بادشاہ بھی خوف زدہ تھا آج کا بادشاہ بھی خوف زدہ ہے وہ بھی کہہ رہا تھا اسلام خطرے میں ہے یہ بھی کہہ رہا ہے اسلام خطرے میں ہے اسلام نہ کل خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں آئے کل بھی بادشاہ خطرے میں تھا آج بھی بادشاہ خطرے میں آئے کل بھی بادشاہ خطرے میں تھا آج بھی بادشاہ خطرے میں آئے عزیزانِ گرامی جن کے نگاہ میں حبومت ہو وہ بادشاہت کی بنیادیں بنام اسلام رکھتے ہیں اور جن کی نگاہ میں نبوت ہو وہ اختدار کو ٹھوکڑ مار دیتے ہیں دیکھیں پوری تاریخ دو مقالموں میں میں نے کہی آپ سے جن کی نگاہوں میں اختدار ہو وہ بنام اسلام حکومت کی بنیادیں رکھتے ہیں بادشاہت کی بنیادیں رکھتے ہیں جن کی نگاہ میں نبوت ہو وہ تخت اختدار کو ٹھوکڑ مار دیتے ہیں فتح مکہ پہ کیا ہوا فتح مکہ پہ کیا ہوا خوف زدہ وہ رہا جس نے کلمہ پڑھا تھا خوف زدہ وہ رہا جس نے کلمہ پڑھا تھا خوف ہی تو قدم اگھار دیتا ہے خوف ہی تو قدم اگھار دیتا ہے لیکن جنہوں نے کلمہ پڑھا نہیں کلمہ پہ شہادت دی تھی ان کے پائے قدم میں استقابت تھی اس لیے بے خبری کلمہ پڑھتی ہے خبر کلمہ پہ شہادت دیتی ہے مجبور کلمہ پڑھتا ہے صاحب اگھتیار کلمہ پہ شہادت دیتا ہے تو عزیزانِ گرابی مکہ جب فتح ہوا تو بڑا خوف تھا بڑا خوف تھا ایک مکالمہ کہا ختمی مرتبت نے حسارِ خوف گرا دیا کہا جو دشمنِ ازلی کا نام لیا جو ہر مارکے میں ساتھ پہ مقابلے پہ کھڑا تھا کہا جو ابو صفیان کے گھر میں جائے اسے بھی امان ہے اب دروازہ کھلا اب دروازہ کھلا چلا چاروں طرف نگاہیں دھوڑاتا ہوا حضور کے چچا حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کے قریب آیا کہنے لگا عباس آج تیرے بھتیجے کی حکومت کتنی پھیل گئی ہے عباس نے پلٹ کے کیا کہا دیکھو جہاں نور اسلامِ شامخہ سے ارہامِ متحرہ میں منتخل ہوتا آ رہا ہو وہاں یہ مقالمہ جشتہ ہے یہاں اس نے کہا تیرے بھتیجے کی حکومت کتنی پھیل گئی ہے کیا کہا عباس نے پلٹ کر حکومت نہیں ہے نبوت ہے حکومت نہیں ہے نبوت ہے یہ تو فتح مکہ پر ہی تیہ ہو گیا تھا کہ دیکھو کلمہ پڑھ کر اختدار کس کی نگاہ میں ہے اور نبوت کس کی نگاہ میں ہے اختدار کس کی نگاہ میں ہے اور نبوت کس کی نگاہ میں ہے تو یہی سبب ہے اس کے بیگے نے اس کے بیگے کے بیگے نے کربلا کے اندر وہ مارکہ چاہا کہ جہاں وہ راستہ ہدایت کا رکھ جائے جو نبوت کا علم اٹھائے ہوئے ہائے تو حسید نے آگے بڑھ کے کہا یہ علم میرے دادا کے گھر میں نصب ہوا تھا یہ علم میرے دادا کے گھر میں نصب ہوا تھا اور اس علم کی حفاظت کا وعدہ میرے باپ نے کیا تھا اور اس علم کی حفاظت کا وعدہ میرے باپ نے کیا تھا دادا کے گھر میں نصب ہوا تو علم توحید تھا باپ کے ہاتھوں میں آیا تو یہ علم نبوت تھا اور اب ہر مارکے میں اس لہو کو بہتے ہوئے دیکھا اس کی قربانیوں کو دیکھا تو غدیر میں دست خدا نے دست خدا کو بلند کر کے کہا اب یہ علم علم علایت ہے اور خیامت تک یہ علم علم علایت رہے گا اور عزیزوں بادشاہ نے کہا اس علم کو گرانا ہے تو حسین ابن علی نے کہا جسے بابا نے دعائے کر کے مانگا تھا جو میری ماں کی تمنا تھا اب یہ علم اس کے ہاتھوں میں دوں گا تو یہ علم علم حسینیت بن جائے گا اور یہ علم پھر جمرافیہ کا محتاج نہیں ہے علم کے ساتھ اگر کوئی اپنا جھنڈا لائے تو جھنڈے اور علم میں فرق تو سمجھو جھنڈے کا جمرافیہ محدود ہوتا ہے علم کا جمرافیہ محدود نہیں ہوتا جھنڈا ملک کو ایڈیکٹیفائی کرتا ہے کہ یہ ملک کا جھنڈا ہے لیکن علم بتاتا ہے کہ یہ جس کا علم ہے وہ بلک کا وارث نہیں وارث ملک عظیم ہے پوری تاریخ نکھنی ہوئی ہے ابو طالب کے لہو سے اسلام کا چہرہ منور ہے آج بھی ابو طالب کے لہو سے کربلا کا ورق کھینچ لو کربلا کا ورق کھینچ لو مردنی ہے اسلام اور جب تک درمیان کربلا کا ورق ہے زندگی ہے اسلام زندگی ہے اسلام کبھی میں نے جوہر کے دو مصرے سنائے تھے کہ جوہر نے کہا تھا قتلِ حسین ناصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بارے لیکن حاشم رضا صاحب کے برادر بڑے بھائی نے آلِ رضا صاحب نے دو مصرے کہے جوہر نے کہا قتلِ حسین ناصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بارے ممبر سے خدبانے کا بس کربلا کے بارے لیکن آلِ رضا مرہوم نے کہا اسلام سرخ و رو تو ہوا ہر بلا کے بار اسلام سرخ و رو تو ہوا ہر بلا کے بار لیکن وہ بات پھر نہ ہوئی کربلا کے بار لیکن وہ بات پھر نہ ہوئی کربلا کے بارے کربلا مہک رہی ہے ابو طالب کے لفظ کربلا کربلا مہک رہی ہے ابو طالب کے لفظ تو میں آج بھی شک ہے کلمہ پڑھ کر لیکن وہ وہ جو امین نور الہی تھا جب وہ دنیا سے گیا تم غم مناؤ نہ بناو لیکن جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس نے ایک برس اس کا غم منائی ایک برس اس کا غم منائی ہے اور کہے اس کا لہو جس رگوں کے اندر جائے جب دنیا اس کا غم منائے تو زندگی بھر غم منائی ہے اس لیے کہ علی اکبر کی رگوں میں ابو طالب کا لفظ حسین کی رگوں میں ابو طالب کا لفظ ازغر کی مسکراہت میں ابو طالب کی مسکراہت ہے ابباس کی شجاعت میں ابو طالب کی شجاعت ہے تو جب ہم کربلا کا تذکرہ کریں تو جس شہید کا تذکرہ کریں ابو طالب سامنے آ جاتا ہے ابو طالب سامنے آ جاتے ہیں زحمت دی میں نے آپ حضرات ہو زحمت دی میں نے آپ حضرات ہو لیکن ابو طالب کی جوانی کا تذکرہ کرتے ہیں ابو طالب کی جوانی کا تذکرہ کرتے ہیں تھوڑی سی دیر حسین کی نگاہوں کو دیکھیں کہ حسین کی نگاہوں نے حسین کی نگاہوں نے دادا کی جوانی کو کس کے آئینے میں دیکھا ایک ہی چہرہ نظر آیا کہ اس کے چہرے کیوں دیکھیں تو نبی یاد آجا اس کے چہرے کو دیکھیں تو ختمی مرتبت یاد آجا علی اکبر کو دولہ بنا کے میدان میں بھیجا علی اکبر کو دولہ بنا کے میدان میں بھیجا بعد حسین اگر کسی کی جنگ کا تذکرہ مقاتل نے لکھا تو وہ علی اکبر کی جنگ ہے بمثل حسین علی اکبر نے بمثل حسین علی اکبر نے جنگ کی میدان میں جب شہزادہ آیا تو کبھی میمنے پہ حملہ تھا کبھی میسرے پہ حملہ تھا کبھی قلب لشکر پہ حملہ تھا سر کٹ کٹ کے ہوا میں اڑ رہی تھی علمان الحضر کی صدائیں بلند تھیں فوجیں بکھر گئیں تھیں فوجیں بکھر گئیں تھیں اور میدان کربلا کا واحد مجاہد ہے جو لشکر پہ حملہ کرنے کے بعد دوبارہ حضوری امامت میں آیا دوبارہ حضوری امامت میں آیا حسین نے سر تا پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا سر تا پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا علی اکبر نے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی بابا آپ نے میری جنگ دیکھی امام نے مسکرا کے کہا ہاں علی اکبر ہم نے آپ کی جنگ دیکھی پس چند جملے ہیں کہا بابا آپ نے میری جنگ دیکھی کہا ہاں علی اکبر ہم نے آپ کی جنگ دیکھی علی اکبر نے کہا بابا جنگ پسند آئی امام نے ایک قدم آگے پڑھایا اور علی اکبر سے قریب ہوتے ہوئے کہا ہاں شہزادے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چچا جعفر تیار لڑھا ہے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بابا علی مرتضی لڑھا ہے علی اکبر نے سر کو جھکاتے ہوئے کہا بابا جنگ پسند آئی کہاں نہ علی اکبر جنگ پسند آئی تو سر چھکائے چھکائے کہا بابا جب بچے کامیاب لوٹتے ہیں بابا جب بچے کامیاب لوٹتے ہیں تو اینام مانگا کرتی ہے امام نے سر چھکا لیا اور سر چھکا کے کہا سر چھکا مانگو یہ تمہارا حق ہے اب سنیں گے شہزادے نے کیا کہا شہزادے نے کہا بابا اگر ایک گھونڈ پانی کا مل جاتا تو آپ دیکھتے لشکر آدھا میں کوئی باقی نہ بچتا لشکر آدھا میں کوئی باقی نہیں بچتا امام نے سر کو بلند کیا کہا لی اکبر ذرا میرے اور قریب آجاؤ شہزادہ امام کے قریب آیا امام نے کہا لی اکبر ذرا اپنی زبان میرے دہن میں دھو شہزادے نے باپ کے دہن میں زبان کی گھبران کے باہر نکال لی اور مقاتل نے اس مقالمے کو محفوظ کیا شہزادے نے کہا بابا آپ کی زبان تو چمڑے سے زیادہ خوش گئے اب آپ سمجھیں علی اکبر نے اپنی پیاس کا اعلان کر کے اپنے باب کی پیاس کا اعلان کیا میرا بابا کتنا پیاس آئے میرا بابا کتنا پیاس آئے امام نے عقیق کی انگوٹھی علی اکبر کے دہن میں رکھی اور کہا جاؤ علی اکبر جاؤ تمہیں دادا ساکھی ایک آسر سہراب کریں گے عزیزوں شہزادہ دوبارہ میدان میں آیا بلا کی جنگ ہے علی اکبر کی کسی میں جنت نہ دی جو قریب آ کر حملہ کرتا کسی میں جنت نہ دی جو قریب آ کر علی اکبر پہ وار کرتا مقتل لکھتا ہے دور سے سنان ابن انس نے نیزہ پھیکا اور نیزہ شہزادے کے کلیجے میں پیوست ہوا اور ادھر نیزہ پیوست ہوا شہزادہ سواری پہ تھکا اور جھکتے ہوئے کہا بابا علی اکبر کا سلام لو بابا علی اکبر کا سلام لو عزیزوں مقتل لکھتا ہے جو جو علی اکبر کی صدا بلند ہوتی نہیں معلوم کتنی تلواریں تھی جو ایک جس نے نازمی پہ جو ایک جس میں نازمی پہ گر رہی تھی علی اکبر صدا دے رہے تھے علی اکبر صدا دے رہے تھے بابا میرا سلام لو امام اپنے محام سے کھڑے ہوئے خدم آگے بڑھایا ہمراہی ساتھ جانے کو آمادہ ہوئے امام نے ہاتھوں کو پھیلا دیا اور ہاتھوں کو پھیلا کے کہا کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا کوئی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا اب علی اکبر کا لاشا تنہا اڑھا کے لائیں گے اب علی اکبر کا لاشا تنہا اڑھا کے لائیں گے مقتل لکھتا ہے حسین ابن علی چلے خدم جمع جمع کے چلے خدم جمع جمع کے چلے عجیز و صبحوں سے ابن علی جب کسی نے آواز دی تو سواری پہ سوار ہو کے گئے لیکن جب علی اکبر کا لاشا اڑھانے چلے تو امام پہ بیادہ چلے خدم جمع جمع کے چلے بکری ہوئی فوجیں سبڑ گئی اور ایک مرتبہ سرکوشی چلی حسین تنہا رہے ہیں حسین پہ پیادہ رہے ہیں موقع غنیوت ہے سب مل کر حسین پہ حملہ کر دھو ایسے میں امرے سادھ پکارا نہیں نہیں میں دیکھنا چاہتا ہو حسین کتنے شجاہے حسین کتنے شجاہے میں دیکھنا چاہتا ہو حسین کڑیل جوان کا لاشا کیسے اڑھاتا ہے عزیزہ حسین آگے بڑھ رہے تھے اور ایک محام آیا جب پیشے نگاہ علی اکبر کا لاشا پایا امام خان کے نینوہ پہ گر گئے اب گھٹنیوں کے بل چلے اب گھٹنیوں کے بل چلے شہزادے کے سرحانے آئے علی اکبر کے رخصار پہ رخصار لکھ دیا اور رخصار پہ رخصار لکھ کے کہا شہزادے اب پیاس تو نہیں ستا دی بیٹا اب پیاس تو نہیں ستا دی بیٹا شہزادے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا بابا دادا آئے ہیں بابا دادا آئے ہیں کوسر کا جام ساتھ لائے ہیں کہنے لگے بیٹا دادا کو ہمارا سلام پیش کرو دادا کو ہمارا سلام پیش کرو دادا سے کہو کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں کچھ دیر میں ہم بھی آتے ہیں ابھی یہ گفتگو تھی کانوں میں صدا آئی میں آگئی بیٹا میں آگئی بیٹا حسین گھبرا کے گھرے ہو گئے کسین اب خیمے میں لوڑ جا حملی اگبر کا لاشا حملی اگبر کا لاشا اٹھا کے لاتے ہیں پیری میں جواد بیٹے کا لاشا پیری میں جواد بیٹے کا لاشا اٹھا کے چلے قطابہ ابراہی زلان حسین گی امت والسیالم الذین ظلم پروردگار پروردگار بانیانِ مجلس کے مرہومین حاضرینِ مجلس کے مرہومین شہدائے ملتِ جعفریہ کے درجات کو بلند فرما ان کے گناہانِ قبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما پروردگار مخاماتِ مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ملت کو متحد رکھ مملکت کی حفاظت فرما ظہورِ حضرتِ حجت میں تاجیل فرما ماتمِ حسین حسین